سردی دھند اور سردی کے سٹریس کے معذر اثرات سے بچانے کے لئے آج اپنی مرگیوں کے لئے کچھ احتیاطی تدابیریں ہیں اور کچھ چیزیں جو آپ لوگوں نے اس کے لئے استعمال کروانے ہیں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اپنے زیادہ زیادہ دوستوں تک شیئر کریں جی سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے مرگیوں کو اتنی سردی کے اندر جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس ویڈی کے جو سٹریس ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کے وجہ سے مرگیوں کو بکار کھانسی جو کام ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ایرینیک سیرپ جو ہے وہ استعمال کروانا ہے ایرینیک سیرپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک سی سی ایک لیٹر کے حساب سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے دن مہینے کے اندر استعمال کروانے ہیں اس کے بعد اس موسم میں چونکہ مرگیاں کا جو ہے وہ امونیا گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے وہ حبس کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے سٹریس کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی بھی امونو بوسٹر استعمال کروانا ہے جس میں لائزویٹ آپ استعمال کرتے ہیں وائٹ آسول سوپر کر سکتے ہیں سائیما سٹریس بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں سب کی ڈوس چار گرام فی لیٹر کے حساب سے آپ لوگ استعمال کروائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو مرگیوں کو اس موسم میں کے اندر کوکسی کا مسئلہ کوکسی ڈیوسز کا اور کوکسی ڈیوسز کے لیے یا ان کے آنتوں کے اندر جو ہے سوزش کے مسائل آتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے آپ دوستوں نے جو ہے حلدی کا استعمال کروانا ہے حلدی نیچرل پروڈیکٹ ہے یہ ان کے آنتوں کے اندر اگر سوزش ہو جاتی ہے یا ان کے کاؤکسی ڈیوسز کا مسئلہ جاتا ہے کاؤکسی ڈیوسز کے لیے اپنے حل دی جو آپ پانچ گرام فی لیٹر پانی کے اندر دوپہر کے پانی کے اندر کوئی سے پانچ دن چلانی ہے اور اگر فیڈ کے اندر چلا رہے ہیں تو وہ بھی دوپہر کی فیڈ میں پانی یا فیڈ کے اندر دونوں میں سے کسی ایک کے اندر آپ چلائیں گے اس سے کاؤکسی ڈیوسز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اگر مسئلہ نہیں بیتا احتیاط کے طور پر کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ کی مرگی جو ہے چونکہ اس موسم میں بہت زیادہ تو فیلی ہے اور کوکسی کا مسئلہ زیادہ تر پیدا ہوتا ہے پانی سے تو پانی ایک تو آپ نے تین دفعہ ایک دن میں چینج کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جراسیم کشی کرنی ہے جراسیم کشی کرنی کے لیے آپ نیلی ٹکی پنکی یا آپ لوگ جو ہے پنکی استعمال کروا سکتے ہیں یا نیلی ٹکی یا ایچ سی ایل جو ہے ایسیڈ جو استعمال کر کے کوئی بھی اچھا جرم کا جرم کا جو ہے پروڈکٹ آپ لوگ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس موسم کے اندر تو فیلی ہے مرگیوں کے اندر جو اس کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بھی پروپلم کرتی ہے مرگی آپ کا ویٹ نہیں کرتی پروڈکشن لوز کر دیتی ہے تو آپ لوگوں نے ڈی ورمنگ کروانے ہوتی ہے ڈی ورمنگ کے لیے بہت سے جو ہے وہ میاری پروڈکٹ بھی ہیں لیکن آپ لوگ زینٹل سیرپ ستر سے جسی روپے کا آجاتا ہے آپ زینٹل سیرپ جو ہے آپ نے دوپہر ٹائم اس کی جو ہے کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا انسٹیکٹ یہ نیڈی ورمنگ کریں دی ورمنگ سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو صبح پانی نہیں دینا دوپہر کو پانی دیں گے جس سے ان کی جو ہے نا یہ دو گھنٹے کی پیاس رکھ کے آپ ان کو پانی دیں گے اور اس کے اندر زینٹل سیرپ ڈال دیں گے زینٹل سیرپ جو ہے پانچ گرام فی لیٹر کے ساب سے آپ لوگوں نے چلانا ہے جب آپ زینٹل س وہ مرگیوں کے بوڈی سے باہر آ جائیں گے اور اس کو آپ نے جڑ وغیرہ لگا کے صاف کر لینا تاکہ مرگیوں اس کو دوبارہ نہ کھا سکیں اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ اس دن کے وقت ہم لوگ جب مرگیوں کو ایر ٹائیڈ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا وینٹلیشن کا اپنے انتظام رکھنا ہے تو پھر بھی ہم بس روم کے اندر ہو جاتی ہے تو ہم بس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس سے ایمونیا گیس پیدا ہوتی ہے ایمونیا گیس ان کے لنگز کو ان کے جگر کو ڈس جیٹی پار پانچ ایک گرام ایک لیٹر کے حساب سے آپ لوگوں نے استعمال کرنا اگر جیٹی پار بڑے لیول پر ہیں تو پھر لازمی کریں یا آپ لوگ اس میں کوئی بھی ایسا پروڈیکٹ ہے جس سے جیک سی کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اسی طرح نہیں تو آپ لوگ کم از کم جو ہے نا یہ جو پانی ہے اس کا پیاز کا یہ آپ لوگوں نے بنا لینا ہے ایک پیاز کٹنا ہے اس کا اپنے ابسٹیکٹ نکال لینا ہے وائل کر کے اور آپ نے پانچ گرام فی لیٹر کے حساب حساب سے وہ پانی چلا دینا ہے یہ بھی جیٹی پار کے طور پر کام کرتا ہے قدرتی طور پر یہ جیٹی پار ہے ہمارے پاس اچھا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی اس موسم میں چکے امونیا گیس ہوتے ہیں جس سے مرگیوں کی جو ٹریک یعنی کہ سانس کی نالی جو ہے اس میں ریشے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اس میں سے خر خر کے باز آ سکتی ہے تو اس کے لیے یار آپ لوگوں نے منتھول یا آپ لوگ اس کی جگہ پہ یہ بھی استعمال سی آر ڈی کے لیے بھی اور قرائزہ کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ٹائلو فرسین ہے ٹائلو فرسین میں اریتھرومائسین بھی موجود ہوتی ہے گلے کے لیے بھی آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے مرمہ ان کی جو پانی کے جو ڈبے ہیں یا برتن کے ڈبے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ہفتے کے اندر دو دن کم از کم لازمی آپ لوگوں نے اس کی جراسیم کشی کرنی اچھی طرح سے دو کے دونے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی جراسیم کشی کرنی جراسیم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سکھانا سکانے کے بعد آپ مرگیوں کو دھائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے وینٹیلیشن کا پروپر انتظام رکھنا ہے اپنی مرگیوں کے لیے مطلب یہ نہیں کہ امونی گیس پیدا ہو رہی ہے پردے آپ نے ٹائٹ کر دیں ائر ٹائٹ کر دیں ہوا کا کوئی گزر نہیں ہے تو مرگیوں میں ائر ٹائٹ جب ہوگی تو اس سے وینٹیلیشن کا مسئلہ پرابلم بنے گا تو مرگیوں کو سانس کے مسائل بھی ہوں گے آپ لوگوں نے اپنی مرگی کو گرم رکھنے کے لیے دوپہ رات کے ٹائم چونکہ آپ کو پتا ہے کہ درجہ رات آج کل دن کے ٹائم بھی اٹھارا سول آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک دفعہ دن کو بھٹی چلا دیں اس کے کم از کم پچیس تاک آپ نے رکھنا ہے اور ایک دفعہ رات کو چلا دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مرگی جب گرم رہے گی تو جتنی نرجی آپ لوگ دیں گے وہ اس کو استعمال کرے گی آپ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی اس میں مسائل بھی نہیں پیدا ہوں گے اور اگر دن کے وقت دھوپ نکلتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی مرگی کو دھوپ میں لازمی چھوڑ لیا تاکہ اس کا جو ہے ویٹامن ڈی پورا آجائے اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے امینو بوسٹر کے طور پر آپ اس کو لائزوویٹ وائٹ آسول سپر سائیمو سٹیس چار گرام یا پانچ گرام فی جو ہے لیٹر کے حساب سے آپ لوگ استعمال کروا سکتے ہیں جب احتیاطیں کریں گے آپ کی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی آپ کی مرگیاں کا جو ہے امینو سسٹم بھی بہتر رہے گا بعد میں مہنگے تدویات کے خراجات سے بچنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ احتیاطیں جو ہے وہ لازمی استعمال کریں جسے آپ کی مرگی بھی بہتر ہوگی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی اور آپ لوگوں خوش آر رہیں گے اور کا پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہوگا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے